اداب ناؤسین آپ دیکھ رہے ہمارا خاص پروگرام نظریہ آپ کے ساتھ میں ہوں شبنم حسن یو پی میں بلاغ پرموکو اہدر کے لیے ووٹنگ کا عمل ختم ہو گیا ہے ریاست میں ایک کل چار سو چھے اٹر سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئے لیکن نومنیشن کے بعد ووٹنگ کے دور بھی تشدد کی تصویریں سامنے آئیں اور کچھ ازلہ میں کانگریس بیجے پی تو زیادتہ ازلہ میں بیجے پی ایس پی کارکنان کے بیچ چھڑپ ہوتی رہی ہے چھے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے حیران کن بات یہ رہی کہ اس دوران تینات پولیس اہلے کا تماشائی بنے رہے حالانکہ نومنیشن کے دوران ہوئے تشدد کو دیکھتے ہوئے انتظامیاں نے ایکشن بھی شروع کر دیا ہے اور ناؤ کے بعد سیتاپور میں افسران نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین ایس آئی اور دو ہیٹ کانسٹیبر سسپنج کر دیے گئے ہیں پنچائیت انتخاب میں کانون انتظام کو لے کر سین یوگی نے ٹویٹ کر افسران کو سخت ہدایت جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانون کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کسی کو بھی کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ریاست کی آٹھ سو پچیس بلوک میں پنچائیت ممبران کی کل آبادی یہاں 75852 ہے اور اس میں سے 348 بلوک پرموک سیٹو پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں باقی 476 سیٹو پر آج ہی نتیجوں کا اعلان ہو جائے گا یہ تصویریں تشدود کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلوک بلوک بوال ہو رہا ہے چھے تصویریں دیکھیں چندولی، کانپور، بارہ بنکی، امروحہ، امیتھی، آئیودھیا یہ کیسی جمہوریت ہے ایک بلوک پرموک کا انتخاب ہوتا ہے اور ہر جگہ سے بوال کی یہ تصویریں نکل کر سابنے آتی ہیں جو کافی حیران کرنے والی ہیں آخر ان دنگائیوں کو ان اپڈربیوں کو کون روکے گا جب پولیس تماش بین کھڑی رہے گی کیوں پولیس کو کسی کا خوف یہاں ستا رہا ہے کیا پولیس میں اتنی قوت نہیں یا پولیس کا اقبال اتنا مضبوط نہیں کہ ان لوگوں پر کاروائی کی جا سکے یا انہیں روکا جا سکے بلوک پرموک کا الیکشن ہے یا پھر ہائے حجت کا یہ الیکشن ہو رہا ہے آپ دیکھیں نومینیشن سے لے کر آج جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی اور تشدد کے دوران یہ ووٹنگ ہوئی کس طریقے سے یہاں سوال کھڑے ہونے اب شروع ہو گئے ہیں قانون کا نظام کیا کمزور ہو چکا ہے اتر پردیش کے اندر لگتار ہم اس سوال کو اٹھا رہی ہیں کیونکہ جس طریقے سے کچھ لوگ یہاں ہنگامہ برپانے سے گریز نہیں کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو قانون کا بھی خوف نہیں نظر آ رہا ہے پولیس کے سامنے یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور پولیس تماش پین بنی ہوئی دیکھتی رہتی ہے بعد میں جب اوپر سے سخت آرڈر ہوتا ہے تب ان لوگوں پر لاتھی چارج کیا جاتا ہے ڈنڈا برسایا جاتا ہے آخر کس کا انتظار ان لوگوں کو روکنے کے لیے جو امن میں خلال ڈاننے کی کوشش کر رہی ہیں یہ تمام سوال بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ تمام حیمان بھی اس سرچہ میں جڑیں گے جو ہمارے ساتھ اس سرچہ میں شامل مہمان ہو رہے ہیں ان کا تاروخ میں آپ سے کرانا چاہوں گی راہو لال جی ہمارے ساتھ ہیں پولیٹیکل آنالیسٹ ہیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیں گے راہو لال جی آپ میری آواز سنپا رہے ہیں ہاں سب نمجی آپ کی آواز ہے دیکھیں راہو لال جی بلوگ پرمک کا الیکشن ہے اتر پردیش کے اندر ووٹنگ ختم ہو چکی ہے نتائج آج شام تک آ جائیں گے لیکن جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے بلوگ پرمک کا الیکشن اور اتنا بوان آخر کیوں آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کوئی بھی راجی سرکار کام کرتے ہیں اس کے لئے کام کرنے کا مکھیا دھار ہوتا ہے رول آف لاؤ یعنی کہ وریک احساسم کو اصطابت کرنا جو تصویریں لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ چندولی کی امروحا کی امیٹھی کی بارہ بانکی جو سکرین پر تصویریں دیکھ رہی آئے ہوتا ہے ساہیت کاری سارے جگہوں کی وہ اس میں ہم لوگ سب نمجی افتش روپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ رول آف لاؤ تو اتر پردیش میں نجر ہی نہیں آرہا ہے پورے کے پورے اس پنچائت چناؤں میں بلوگ پرمک کا چناؤں ہو رہا ہے کل جب نوانکان داخل کیے جا رہے تھے تب بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے کہ وہاں پر ایک محلہ کے ساتھ سیتاپور میں کس طرح کی پورے بیوار ہو رہے تھے یا باقی انہی جانے پر بھی ہنسا کی جو گھٹنا ہے گھٹ رہی تھی تو ایک سوال تو سب سے پہلے یہ کھڑا ہوتا ہے سب نمجی کی بھارتی انتہ پارٹی کافی زیادہ کٹھور آلوشنا کرتی تھی جب پرشب بنگال کے پنچائت چناؤں کے اوپر تو آپ سرے راجی سرکاروں کی تا آلوشنا کرتے تھے کہ وہاں پر بیروڈیوں کو جیتنے نہیں دیا جاتا ہے منتاب انرجی جبران جو ہے کی سطح کا سہارا لے کے وہ اپنا پنچائت کا چناؤں خود ہی جیت جاتی ہیں اب اتر پردش میں تو بلکل ایک بھواوا ہے سیچویشن ہم لوگوں نے دیکھا چاہا وہ جیلا پریشت کے ادھاکس کا چناؤں ہو رہا تھا تب بھی ہم لوگوں نے دیکھا بلوک پرنکس میں تو وہ بھی سارا ریکوار پوٹ گیا اور ہنسا کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن لگاتار یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ درون کیمرے سے ہم نگرانی کر رہا ہے دوسرے تمام مادھیموں سے ہم نگرانی کر رہا ہے لیکن آج جب پھر شبہوں سے جب گھٹنا ہے سامنے میں آئی تو پرشاسن کے وہ سارے دعوے حوے میں اڑ گئے تو اسپس تھے کہ کہیں کہیں بھارتی انتا پارٹی کو ایک طرح سے جو جنمت ملنا چاہیے وہ جنمت ملنا نہیں ہے پرشاسن وہ جبھرین جنمت کو یہ اپرین کا پریاس ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے لیکن سمشہ یہ ہے سامنم جی کہ پنچائیتی راج کے چنوہ جو کامپی پویتر ہونے چاہیے ساپس وکش ہونے چاہیے اس میں اب وہ بلکل ہی ایک طرح سے اس میں کوئی بھی شرم نہیں ہے کچھ بھی چیز نہیں ہے اور کھلے آم اس میں گنڈا گردی کی ستھتی ہو رہی ہے اس کو کہیں سبھی شکار نہیں کیا جائے گا پنچائیتی راج کا جو سپنا دیکھا تھا وہ مہتما گاندھی نے سپنا دیکھا تھا جس کے دھار پر یہ پنچائیت راج کے چناؤں ہو رہے ہیں مہتما گاندھی اس پرکار کے حل ساتھ پر پنچائیتی راج کے چناؤں پر دیکھنے کے پرخصدر ہوتے کبھی بھی نہیں ہوتے یہ بھارتی لوگتندر کا سب سے بیبھرچ و شروف جس کو ہم لوگ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو بغل کے دریش ہیں وہ ہم لوگوں کو شرمشار کرتے ہیں وہ دریش ہیں تو اس سے کہیں کہیں اتر پردیش جو کہ پہلے ہی کورونا منیجمنٹ تمام ان چیزوں کے قارن بہت زیادہ سوالوں کے گھیرے میں تھا انتراشتی اسطح پر انٹرنیشنل لیول پر آلوچناوں کے گھیرے میں تھا ویسے میں سرکار جنمت کا اپرن کر کے پنچائیت راج کا چناؤں اگر جیت بھی لے گی تو کیا وہ جنٹا کا تشواس جیت پائے گی یہ بہت بڑا سا سوال کھڑا ہوتا ہے دوہزار بائٹس میں اسمبلی الیکشن ہونے ہیں سوال یہی کہ جب بلوک پرموکے الیکشن میں اس طرح کا تشدد ہم دیکھ رہے ہیں تو اسمبلی الیکشن میں کیا ہوگا کیا اتنا پورا انتظام کیا گیا ہے کیا قانون ویبستہ جو ہے وہ قانون نظام جو ہے وہ اتنا چاک چوبند ہے اتنا درست ہے کہ تماشائی بنیوی پولیس دیکھ رہی ہے اور ہنگامہ کرنے والے ہنگامہ کر رہی ہیں ایک قانون کے ساتھ کس طرح سے بدتمیزی کی جاتے ہیں حالانکہ کاروائی ہوئی ہے اس ماملے میں لیکن کیا اتنا کافی ہوگا بلکل کافی نہیں ہے سب نیم جی وہ کاروائی بھی تب ہو رہی ہے جب پورے دنیا بھر میں اس گھٹنا کی کافی زیادہ حالوشنا ہو گئی وہ ایتا بلکل کیا اگر وہ ویجولز میڈیا کے کیمرے میں وہ کہہ نہیں ہوتے تو کیا کوئی کاروائی ہوتی میں گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ تو بلکل کہتے ہیں کہ ساکشات کیم پرمانم جو سامنے میں جو پرچک شروع سے جو گھٹا گھٹ لئی ہے اس میں کیا پرمان کی جارت ہوتی تو سرکار کو یہ کاروائی کرنی پڑی ہے اور ادھیکانز جگہ پہ دیکھیں کچھ جگہ پہ کانگریس مجھوادی پارٹی کے لوگ بڑھے لیکن اگر ادھیکانز جگہ دیکھیں تو یہ بیجی پیوی اگر آپ کو روکنا چاہوں گے آؤں گے آپ کے پاس لیکن اس وقت کی بڑی خبر سب سے پہلے اپنے ناصرین کو ہم بتا دے جمہ کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر جمہ کشمیر کے اندر آگ میں انکاؤنٹر چل رہا ہے انکاؤنٹر میں دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹ کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا وہ حاصرہ کیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر جمہ کشمیر کے اندر آگ اپنیشن آل آؤٹ لگاتار جاری ہے دہشت گردوں کو چون چون کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر نکالنے کی کوشش ہمارے سیکیورٹی فورسز لگاتار کر رہی ہیں جمہ کشمیر کے اندر آگ میں یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے انکاؤنٹر میں دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹ کے بیچ تشدد جاری ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے اس کے ساتھ ہی پورے علاقے کا وہ حسرہ کیا گیا ہے سرچ آپریشن بھی چلایا جا رہا ہے ملیٹنٹ کو اب بخشا نہیں جائے گا حالانکہ جس طریقے سے ملیٹنٹ کے ساتھ سیکیورٹی فورسز نظر آتی ہے پہلے انہیں آگا کیا جاتا ہے کہ وہ سرنڈر کرتے ہیں اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے پریشان نہیں کیا جائے گا لیکن جب ملیٹنٹ کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے اور ہتھیار نہیں ڈالے جاتے ہیں تو پھر سیکیورٹی فورسز انکاؤنٹر کرنے پر آمادہ ہوتی ہے یہ بڑی خبر جمہو کشمیر سے آرانتناک میں انکاؤنٹر چل رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر آپریشن آل آوٹ سرگرم ہے اور دھون دھون کا آتنک وادیوں کو دہشت کردوں کو دھون دھون کر باہر نکالنے کی کوشش ہماری سیکیورٹی فورسز کر رہی ہے اپنی جان ہتیلی پر لے کر لیکن اب دہشت کردوں کو کسی صورت بکشات نہیں جائے گا اگر وہ فائرنگ کرتے ہیں تو انہیں بھی گولیوں کا جواب گولیوں سے ہی دیا جائے گا اور ایک اور بڑی خبر اٹاوہ سے آرے اٹاوہ میں ووٹنگ کے دوران جم کر بوال ہوا ہے بی جے پی ایم ایل اے کا ایس پی امیدوار پر الزام ہے دھمکی کو لے کا پولیس اور بی جے پی کارکنان میں نوک چھوک ہوئی ہے ہنگامے کے دوران فائرنگ کی بھی خبر ہے پولیس نے جوابی کاروائی میں آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے اس وقت کی اٹاوہ سے آرہی ہے بوال یہاں بھی ہوا ہے ووٹنگ کے دوران جم کر بوال ہوا ہے بی جے پی ایم ایل اے کا ایس پی امیدوار پر الزام ہے دھمکی کو لے کر پولیس اور بی جے پی کارکنان میں نوک چھوک کی خبر ہے راہو لال جی ہمارے ساتھ لگتا پولیٹیکل آنالیسٹیں بنے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں راہو لال جی جب بھی ہم الیکشن ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہتیار ہوتے ہیں لائسنسی ہتیار ہوتے ہیں انہیں ضبط کر لیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بلاغ پرموک کا جو الیکشن ہے اس میں کس طریقے سے گولی باری ہو رہی ہے ہتیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے لاتی ڈنڈے تو چھوڑیے گولی باری کی جاریاں تک ہی بم بھی پھیکے جا رہی ہے کیا یہ چھوٹ ہوتی ہے بلاغ پرموک الیکشن کے اندر کہ آپ ہتیار لے کے جا سکتے ہیں یا گولی باری کر سکتے ہیں لیکن نیام آنسار تو کہیں سے بھی ہنسا کے لئے کسی بھی چناؤں میں کوئی جگہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہم لوگ لگاتار جو دریش دیکھ رہا ہے اس سے اسپسٹ ہے کہ کہیں کہیں پولیس پرشاشن اندر کھانے جو ہے کہ اس پرکار کے ہنسا کو پروشان دے رہا ہے چونکہ جو بھی فوٹیج یا جو بھی گھٹنا ہے ہم لوگ دیکھ رہا ہے ہر جگہ اس میں پولیس نجر آ رہی ہے اور شب سے دکھت چیز ہے کہ پولیس تناسبی نجر بنی آ رہی ہے آپ نے صحیح کہا کہ پہلے تو لاغی رنڈے کا پریوگ ہوتا تھا اب تو اکتر سے گولی پسٹول تو چھوڑ دیجے گاپی سنکھا میں بم گولا بندک سب چیزوں کا پریوگ ہو رہا ہے تو یہ جو اسطھیتی ہے کافی خراب ہے اور یہ جو بھارتی جنٹہ پارٹی جو چال چریتر چہرہ کے روپ میں ایک الگ ویسیسٹ پارٹی کی روپ میں جو اپنا پورا دعویٰ کرتی تھی پورے معاملے پر جو ہے کہ وہ اس کے پر پرشن اوٹ رہے ہیں کہ یہ کس پرکار کی ساسن ملی ہے کیا دبل انجن کی سرکار کو لوگوں نے اس لیے چنا تھا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پرچند بہمت اتر پردیس پارٹی انتہ پارٹی کے راجی سرکار کو ملا ہے کیا اندر میں بی جی پی کی اتنی پرچند بہمت کی سرکار ہے دبل انجن والے سرکار میں اگر ایک پنچاٹ چناؤ شانتی سے نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر تو سوال اٹھیں گے اس حنصہ سے اس تشدد سے فائدہ کسے جب یوسوبے کے وزیر اعلیٰ یوگی آدیت رات خود کہتے ہیں کہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا اس طرح کا جرائم ہوگا ایسے لوگوں پر جو لوگ شانتی بھنگ کرنا چاہتے ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے گی تو پھر کسے فائدہ ہے اس تشدد سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو پنچاٹ کے جب چناؤ ہوئے تھے چناؤ کب ہوئے تھے چناؤ اس سمیں ہوئے تھے جبکہ کرونا اپنے چرم پہ تھا سولہ سے زیادہ سکھکوں کی جانے چلی گئی تھی تو اسپسٹ ہے کہ اس میں سرکار کو کافی زیادہ جناکروش کا سامنا کرنا پڑا تھا سرکار کو امید نہیں تھی چونکہ بیجے پی کافی پہلے سے ان ایلیکشن کی تیاری کر گئی تھی لیکن جب ایلیکشن کے ریجلت آیا تو اس ریجلت میں بیجے پی پیچھے رہ گئی سماجوادی پارٹی آگے ہو گئی اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا جیلا پرشاد ادھاکش کے معاملے میں اسی طرح سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بلوک پرمک کے معاملے میں بھی ایک طرح سے جن مانس نے جو ووٹ دیا ہے اس کا اپرن کر کہ یہ پرشفشن بیلڈنگ کیا جائے کہ نہیں سماجوادی پارٹی نہیں جیتی ہے جیتی تو ہے بھارتی انتا پارٹی لیکن بیجے پی سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ بیجے پی کو اس سے نقشان ہو رہا ہے وہ یہ پرشفشن کا نرمان کرنے میں کہ پنچائی چنوں میں اس کی بھاری سنکھیاں میں جیت ہوئی ہے پلٹے وہ اپنا نقشان کرارے چونکہ اب سے چھا سے سات منہ بعد وہاں پر بیدان سبھا کے چنوں میں جس میں جانتا ڈائریکٹلی بھاگ لے گی ایک جگہ تو ایسے درشی دیکھنے کے لیے مجھر آیا ہے کہ ایک ویٹی جو کہ وہ اس کے پیتاک کا مدن ہو گیا تھا وہ اس میں ارثی سمجھا لے ہوئے تھا جیسے وہ اپنا ارثی یاترہ سے باہر آتا ہے انتیم سمسکار کی یاترہ سے تو ایک طرف اس کا اپرن کر لیا جاتا ہے اگر ڈھونڈتے ہیں تو ایسے درشیوں کی پوری بھر بار ہے سکتا ہوں جی ارشیر خان میرے ساتھ سمجھوادی پارٹی سے لیڈر فون لائن پر موجود ہے بات کرنے کے لیے چرچہ میں شاملوں نے بھی کرتے ہیں ارشیر صاحب آپ کا بھی استقبال ہے زی سلام میں جی جی شکریہ شکریہ ارشیر صاحب آج ووٹنگ ہو گئی ہے نتائج بھی آ جائیں گے لیکن جس طریقے سے آٹھ تاریخ سے جو تشدد شروع ہوا ہے اب تک نہیں رکا ہے اٹاوہ سے ایک خبر ہے یہ ووٹنگ کے دوران یہاں بھی جم کر بوال ہوا اور بی جے پی ایم ایل اے نے ایس پی امیدوار پر الزام لگائے کہ دھمکی دی جاری ہے کیا ایس پی کی طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دھن بل باہو بل اور ستہ بل کے دھم پر لوگ تند کو اپہریت کر لیا ہے انہوں نے ڈیموکریسی کو ڈھینیج کیا ہے اور جنتہ کا بشواس ایک دم سے اوٹ گیا ہے ان کے اوپر سے پنچائے چناؤں میں بری طرح ہار گئے تھے کورونا میں سیل ہو گئے ان کی سطح کس کچھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکی جس کو بنا سکیں اب انہوں نے گنڈائی چرکے بڑی تعداد میں امیدواروں کو جلا پنچائے چناؤں میں پرچہ نہیں داخل کر دیا گورکپور میں جہاں سے یوگی آدھیتنات بھی آتے ہیں وہاں ہمارے سماجواری پارٹی جلا پنچائے کے نیڈیٹ کا پیٹ پیٹ کے انہوں نے پرچہ نہیں داخل کر دی پولیس وہاں کھڑی دیکھتی رہی اسی طرح چاہی جگہوں پر پرچہ چھین لیے گئے کئی جگہوں پر امیدواروں کو پولیس نے اٹھا کے لے جا کے سو سو کلومیٹر دور چھوڑ دیا وہ ٹائم سے پہنچ نہیں پائے یہی حالت بلاد پرمک چناؤں ہوا سیتاپور میں کئی جگہوں پر مہیلہ کو آدھان ننگا کر رہی ہے بیجے پی والوں نے پرچہ چھٹ کر سماجبادی پارٹی کی کنڈیٹس کو ماتبا سپانڈے جی دو مرتبہ بیدان سماجبادی چھ رہے اسی سال تو اوپر گئے ہیں ان لوگوں کو اوپر حملہ کیا گیا اور پرچہ پھار دیا گیا گولی چلائے گئے گاری ٹوڑی جائی ساری مریادہیں لانگ دیا اینڈا پارٹی والے سماجبادی پارٹی کو گنڈا پارٹی کہتے تھے آج عرشت صاحب انزام آپ کے اوپر بھی لگ رہے ہیں الزام آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں یہ الزام ہے آپ کے اوپر یہ میرا اپنا نیچی رائے نہیں ہے یہ آپ پر الزام ہے کہ جانبورج کے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں اپوزیشن جماعت کے جانب سے تاکہ سرکار کی بتنامی ہو چاچھوک کو دوال کو ڈانٹے انہی لوگ لیے کہاوت کی گئے ہیں دھن بل، باؤن بل، گنڈ بل، کتہ بل کے دم پر انہوں نے لکن کو ڈیمیج کیا ہے پنچائے چناؤں کو مزاگ بنا کے رکھ دیا ہے اور بہت ہی درہ دھمکا کے اوٹ لیا گیا ہے بہت ہی جگھن پر کے راتی پارٹی میں ہر پورا بشوہ سے کہ اتر پردیش کی جنتا دوہزر بائیس کے لیے بہت ہی جنتا پارٹی کو آئینہ دکھائے گی اور جو ست ست باہر کرے گی حرشن صاحب ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کیونکہ سیاسی جماعت سے آپ آتے ہیں سمجھوادی پارٹی کی طرح سے آپ بول رہے ہیں اگر اتر پردیش کے اندرہ قانون کا نظام گر بڑھاتا ہے تو نقصان کسی ہوگا بی جے پی کو اگر ظاہر سی بات ہے اقتدار میں ہے وہ بہت ظاہر تو ابھی انہوں نے فائدہ اٹھا لیا جینا پنچائے دکھ جیت لیا اور بہت زیادی تک بلاہ پرمک بہت سارے جیت لیا جیت جائیں گے لیکن جنتا میسیج لے رہی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک ایک خبر جو ہے جنتا کو مل رہی ہے اور اس کا جواب جنتا پارٹی جنتا نے جس طرح سے پنچائے چناؤں میں بی جے پی کو نکار دیا تھا اسی طرح سے بیدان سبا چناؤں میں اٹھا لیا جنتا بی جے پی کو نکارے گی اور بہت مرتبہ ستہ رہی ہے ستر میں کانگریس کی بہت مضبوط سرکار تھی لیکن جب چناؤں ہوا امرجنسی ختم ہوئی جنتا نے ایک سید کی اٹھا لیا جیت لیا کانگریس کو اسی طرح سے اٹھا لیا جنتا اٹھا لیا جنتا پارٹی کو ستہ سے آؤس کرے گی اور سماجراتی پارٹی کی سرکار بنائے گی اکلیش شادہوں کی اٹھا لیا جنتا بھائیچارہ بکات نیمانداری کی لہر چلے گی انشاءاللہ چلیے ہمارے ساتھ بنی رہی ہے ہمارے نمائندے احمار حسین بھی لکنو سے ہمارے ساتھ موجود بات کرنے کے لئے احمار لکنو سے ابھی کیا اپ ڈیٹ آپ کو مل پا رہی ہے کون آگے بڑھ رہا ہے یہ بلکل ہم آپ کو بتا دیں گے شروعاتی ریڈان ہے وہاں پر بی جے پی بڑھت بنائے ہوئے ہیں کیونکہ لکنو میں کل ابھی تک آٹھ بلوک ہیں آٹھ بلوک پر مکہ چناؤں میں سے تقریباً چھے کے ابھی تک ریزلٹ سامنے آ چکے ہیں جہاں پر بی جے پی نے کافی بڑھت بنا رکھی ہے ایسے اکتر پر جیش کے اور بھی چنگاؤں سے خبر بی جے پی کی لگاتار بڑھت کی خبری جلس آ رہی ہے بلکل ارشو صاحب لکنو میں بی جے پی چھے سیٹ پر کبزہ جماعتی وی نظر آ رہی ہے آٹھ سیٹے ہیں کیا کہیں گے ارشو صاحب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تب ہم ہاتھ کنڈے اپنایا جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو بی جے پی کی جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دھنبل کا استعمال کیا جا رہا ہے پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن وزیر اعلی یوگی آدھتنا تو بہت سخت مضمت کر رہی ہیں کہ جو اس طرح کی شانتی کو بھنگ کرے گا جو تفرقہ پھیلائے گا اسے بکشا نہیں جائے گا ہمارے وزیر اعلی تو اتنے اچھے ہیں کہ تیس پیتیس مقدمے ان کو اوپر تھے آپ رادیق صاحب انہوں نے خود واپس کر دیا کہ پہلے وزیر اعلی ہیں تو انہوں نے اپنے لوگ سنتیج دے دی ہے کہ ہم نے جیسے اپنے اوپر سے مقدمے واپس کی ہیں پیسے ہی تمہارے اوپر سے اس واپس چلنے کے جو من کہہ کرو وہی ہو رہا ہے چلے وہی ہو رہا ہے راہو لال جی ان کی کتنی و کرنی میں فرق ہے ٹھیک ہے کتنی و کرنی میں فرق ہے آپ یہ الزام آئیت کریں ٹھیک ہے راہو لال جی بی جے پی تمام طریقے سے مخالفت ہو رہی ہے اپوزیشن جماعت کے جانب سے قانون کا نظام گڑ بڑا آ گیا ہے الزام لگ رہے ہیں جو تشدود کے خبریں آ رہے ہیں لیکن بڑا بی جے پی بناتی ہوئی بار بار نظر آ رہی ہے کیا سمجھیں سے بی جے پی ضرور بڑا بنایے گی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جگہ پر چناؤی نہیں ہو رہے ہیں کافی جگہ وہ نیر ویروت بھی جیت رہی ہے نیر ویروت جیتنے کے لئے انہوں نے کس طرح سے دوسروں کو نمانکن پتل داخل نہیں کرنے دیا وہ دری سے بھی ہم لوگوں نے دیکھے ابھی ایک بڑا دنبیر شوال آپ پوچھ رہے تھے کہ بھی بی جے پی کی سکتہ ہے تو پھر اپنے ہی وہ جب ساسن میں ہے تو پھر وہ اپنا law and order کیوں گل گل کرے گی اس کا اتر پرنام سے مل رہا ہے کہ اسی پرنام کو لینے کے لئے انہوں نے law and order کی جیدہ جو ہے کہ انہوں نے چنتہ نہیں کی جب آپ ساسن میں ہوتے ہیں اور اس میں بھی جب پرچند بھومت سے ہوتے ہیں تو آپ سے جو لوگوں کی اپکشائے ہوتی ہیں لوگ آپ کے بارے میں جو امید کرتے ہیں وہ امید بھی کافی جہاں کرتے ہیں کہ آپ ایک کافی بہترین good governance دیجئے گا لیکن جب آپ اس پرکار کے پرنام آپ لینے کا پریاس کرتے ہیں دیکھیں دھن بھل کا پریوگ راجیتی میں کوئی نیا نہیں ہے تمام چیزیں جو پنچائت راج کے الیکسن سے مملک دیکھ رہے وہ نیا نہیں ہے جس طرح سے پورا ویڈان سبھا دھاکش پہ حملہ ہوتا ہے کسی بار سے بجھوڑ کے اوپر وہ ایک طرح سے کافی زیادہ لوگوں کو شند کر جاتا ہے ایک کوئی گریما ہوگی کی نہیں ہوگی آپ پرینام لے لیتا ہے لیکن ایسے پرینام شہدتا ہے ایک پرسپسن بیلڈنگ کا آپ کر رہے ہیں کہ پنچائت کے چناؤ ہم جیت رہے ہیں لیکن دوسرا پرسپسن یہ بھی بن رہا ہے کہ آپ نے وہ چناؤ پرینام کس طرح سے جیتے ہیں انہوں نے اس بار ایک پرسپسن بنانے کے لیے دوسرے کئی سارے پرسپسن اپنے بگاڑ لیاں جنتا کے بیچ میں یہ کوئی صحیح رہنیتی نہیں ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ چناؤ جتنے کے لیے ہر پرکار کے حچ کنڈے اپنا جاتے ہیں لیکن جب کچھ مہنے بعد یہ ویڈان سبھا کے چناؤں ہونے والے ہیں اور ویڈان سبھا چناؤں پہلے اپنیس پرکار کا بہمار اگر کرتے ہیں اس کو سیمی فائنل مانا جا رہا ہے ویڈان سبھا چناؤں کے لیے ایسی میں اگر بی جے پی بڑت بناتی ہے تو اس کے لیے تو پرجوش ہونے کی یہ بات ہے بلکل اس کو سیمی فائنل کے روپے پرسپسن بھی کیا جا رہا ہے اور یہی کاران ہے کہ بی جے پی یہ سارے رسک لے رہی ہے لیکن دیکھیں اتر پردیش کی ستھیتی اگر ہم لوگ دیکھیں اتر پردیش اکتر سے دیش کا سب سے بڑا راج ہے اور وہاں پہ کرونا کے سیکنڈ ویپ کے بات جو پرستیتیاں بنی ہیں ایک طرح سے ہم لوگوں کے پاس جو گرامین چھتر کے جو آنکڑے دیتا ہم لوگوں نے دیکھے وہ دیتا سرکار کے آنکڑے کام تھے تو وہ کافی کترناک رہے اور وہ کرونا کے معاملے میں کافی میس مناجمنٹ کا سرکار شکار ہوئی اور اس کے بعد پھر اب اس پرکار کے لائے نورڈ ہے تو یہ لوگوں کے آنکڑش کو بڑھا رہا ہے آپ کو پنچائت راج کے الیکشنز کے اس کے ریزلٹ مل جائیں گے آپ بلک پر مکہ الیکشن میں بھی آپ جیت جائیے گا جیسے لکنو سے آرہے ہیں آپ پردس کے انہی حصوں سے آرہے ہیں لیکن جو لوگوں کا وشوانت ہوتا ہے وہ وشوانت کو جتنے نہ پہتا ہے تمام مضاہمت کے بعد جو تصویریں نکل کر سامنے آرہے ہیں وہ اپنے ناصرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ بی جے پی لگتا بڑت بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے ایک ٹرچہ کو آگے بڑھائیں گے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان اس ٹرچہ میں شامل ہیں سب سے پہلے اہمر حسین کے پاس چلتے ہیں لکنو سے کیا اپ ڈیٹ انہیں مل پا رہی ہے پہلے وہ لیتے ہیں اس کے پاس پھر مہمانوں کے پاس جائیں گے اہمر لکنو سے ابھی اور کیا اپ ڈیٹ آپ کو مل پا رہی ہے کیونکہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ آٹھ میں سے ساتھ سیٹوں پر بیجی پی نے کبسہ کر لیا ہے کیا یہ صحیح ہے جی دیکھیں ایک بڑی خبر ہی آ رہی ہے کہ اب تک لکنو میں کل آٹھ بلوگ ہیں اور آٹھ بلوگ میں سے ساتھ پر بیجی پی اپنی بڑھت بنا چکی ہے اور جیت حاصل کر چکی ہے کل ایک سیٹ نتیجہ آنا اور باقی رہ گیا ہے اور اس میں بھی امید جتائی جا رہی ہے کہ سماغ بیجی پی اس میں بڑھت بنا پائے گیا ایسا ہی پورے اتر پردیش سے خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر بیجی پی کی پوری طریقے سے ایک بڑی بڑھت چل رہی ہے اور آنے والے کچھ ہی وقت میں بیجی پی ایک لمبے سیٹوں سے یہاں پر اتر پردیش میں اس میں وجہی کہیں نہ کہیں نظر آئے گی چلے عرشو صاحب تمام آپ لوگ الزام لگا رہی ہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون نے اپنا ٹھیک سے کام نہیں کیا جس طرح اس سے تشدد کے خبریں آئیں لیکن بیجی پی کو کیسے رکیں گے وہ تو آگے بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں جنتہ کا چناؤ الگ ہوتا ہے بلاک پرموک اور جلہ پنچائد چناؤ کچھ الگ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ہم آپ پور آئے دیں گے یہ چناؤ بھی جنتہ سونے چاہیے پہلے نگر پنچائد چناؤ ہوتے تو اس نے بھی پیسہ اور طاقت مستی کی جب سے جنتہ کا شروع ہو گیا تب سے دنبل باہول کے معاملہ گھڑ گیا ہے اسی طرح بلاک پرموک اور جلہ پنچائد چناؤ بھی جنتہ سے ڈائریکٹ ہونے چاہیے تب جا کے جنتہ کے اوٹ کا سمان ہوگا اور لوگ تردائم ہوگا یہ مطالبہ اس باری کیوں آپ کو سوچا جب آپ کی سرکارتی اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا جا سکتا تھا یا اسے عمل میں لائے جا سکتا تھا ابھی کیوں پہلے جو بلاک پرموک کے الیکشن ہوئے ہیں اس کی میں حمایت نہیں کرتی لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہوں گے کیونکہ آپ کہہ رہے کہ پہلے گھنڈا ہی نہیں ہوئی تھی پہلے اس طرح کے تصویریں نہیں آئی تھی راہل صاحب چلیے آپ بتا دیجئے اس سے پہلے جب الیکشن ہوئے ہیں بلاک پرموک کے تو کیا ہنسا کی خبریں نہیں تھی اس وقت بھی راہل جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آرہی ہے آواز ہماری جی 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 بولیے میں کہاں چاہے وہ مائوواتی جی کے ساسن میں دیکھے ہیں چاہے وہ اکلیش جی کے ساسن میں دیکھے ہیں ہنسا کی خبریں ہمیشہ آتی رہی ہیں لیکن اس بار کا انتر یہ ہے سبنام جی کہ اس کی انٹینسیٹی کاسی چاہتا دہی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا خطبناک سی جا دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے کے لوگوں نے صحیح کام نہیں کیا تو جانتا نے ان کو نجا انداز بھی کیا ان کو ہٹا بھی دیا ستا سے لیکن جی ساسے یوگی جی کی ایک چھوی بن رہی تھی کہ وہ اپراد اور کانون ووستہ کو لے کے کافی زیادہ گمبر ہوتے ہیں اس پورے چناؤ کے پرکیریہ نے ان کے اس دعوے کو جو کہ وہ ایک چھوی ان کا نربان ہو رہا تھا اس چھوی کو اس نے کافی نقصان پہنچا ہے چونکہ یہ سوسل میڈیا کا جوانہ ہے میڈیا بھاری سنکھیا میں ہے تو چاہے وہ مخیدھارا کی میڈیا ہو وہاں پہ بھی ہم لوگ اس کو دیکھا جا سکتا تھا شوشل میڈیا پہ بھی ایسے کھبروں کی پوری امبار ہے ایک ایک جیلا وائز اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہر طرف سے بھاری سنکھیا میں ویڈیو مل رہے ہیں جس میں صدر صدر دکھ رہی ہے کہ پولیس ہر جگہ مخدرست بنی گئے میں کہا رہا ہوں کہ اگر جو بیجے پی کے لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے لوگ جو گھنڈا گردی کر رہے تھا یہ بیجے پی آروپ ہے اگر یہ کر بھی رہے تھے تو پھر اس کو روکنے کے جنواری کس کی تھی پسلے چار سالہ میں ہم لوگ نہ دیکھا کہ ویپاکس کے پرٹی جو اتر پردیس پولیس کر رہی ہے وہ کافی کٹھور تھا کیونکہ پنچاچ چنوں میں اترہ سے اترہ پردیس پولیس کو اوپر سے یہ آدھے ساگی آتا کہ وہ بیجے پی اگر سماجوادی پارٹی کوئی بھنڈا گردی کرتی ہے تو آپ مخدرسک ہو کے بیٹھے رہے راہو جی ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گی یہ سوال میری ذہن میں ہے جب بھی جس پارٹی کی بھی سرکار ہوتی ہے اتر پردیس کے اندر اس پر یہ ہمیشہ الزام لگتے ہیں کہ پولیس اس کے کنٹرول میں ہے گورنمنٹ جو جوب نکلی ہیں ویکنسز نکلی ہیں اس میں پکشپات کیا کیا ہے اپنے نزدیکیوں کو یا ایک کاسٹ کے لوگوں کو ایک جاتی کے لوگوں کو اس میں ترجی دی گئی ہے کیا سماجوادی پارٹی کے ساشنکال میں یہ الزام نہیں لگے بلکل یہ الزام لگے تھے سبنم جی اور اس طرح کے معاملوں پر جو جیسے مال جی اتر پردیس لوگ سوائیو پر اس طرح کے آروپ لگ رہے تھے اس میں یوگی جی نے اس میں چھاتر سموہوں کو شموذید بھی کیا تھا لیکن اگر آپ بھی پھر اگزامنیشن کاندکٹ رہا رہے اور کوششن ہی آؤٹ ہو جا رہا ہے تو پھر تو سوال پھر تو یہ کھلا ہوگا کہ اگر ایک ووستہ گئی بڑھ تھی اور لوگوں نے آپ کو پرچند بہمت دیا تو پھر آپ نے اس میں کیا کیا دیکھیں اگر دوہزار بھاریس کے بعد جو دوہزار سترے میں الیکسن ہوا وہ آخیلے سیادات کے کاریوں کے سمچھا کا چناؤ تھا اور اس میں لوگوں نے انہیں خارج کیا لیکن اب دوہزار سترے سے جو ابھی جو بائیس میں چناؤ ہوگا اس میں آخیلے سیادات یا مایادتی جی کے کاریوں کا ملیانکن نہیں ہوگا اس میں یوگی آدھتنا جی کے کاریوں کا ملیانکن ہوگا کہ انہوں نے پچھلے سموہ میں کیا کام کیا اگر یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ اس ادھار کو صحیح نہیں ٹھڑا سکتے کہ کچھلے کاری کاری میں بھی یہ غلط ہی ہو رہے تو پھر جنٹا کے ساتھ تو سب سے بڑا دھوکہ ہوا کہ انہوں نے سبتہ پریورتن بھی کر دیا اور ان کے مل سمشنوں کا کوئی سمادان بھی نہیں نکلا تو اس لیے یہ جنواری تب ہی میں کہتا ہے احمر آپ سے سمجھنا چاہیں گے اتھر پردیش میں جو ابھی کانون کا نظام ہے ان بلوگ پرموک الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے تشدد کی جو اوارداتیں ہیں وہ لگتار بڑھتی گئی ہیں آٹھ تاریخ سے لے کر آج کے دن کی اگر میں بات کروں تو کئی تشدد کی خبریں سامنے آئی ہیں تصویریں بھی ہم دیکھ رہی ہیں پولیس تماش بین بنی رہتی ہے کیا جو کانون کا اقبال ہے پولیس کا جو اقبال ہے ووٹ ڈاما ڈول آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ اتھر پردیش کے اندر اگر آپ تاریخ کو یاد کریں گے مائے وطی جب سرکار میں تھی تب ان کی قیادت کو کہا جاتا ہے کہ جنگل راج ہو گیا یہاں پر سمجھواتی پارٹی تھی تب بھی اس طرح کے الزام لگتے تھے اور اب جب بلوگ پرموک الیکشن ہوئے اتھر پردیش کے اندر تب بھی اس طرح کی تصویریں صاحب نے آئی ہے تو اتھر پردیش کے اندر بتلاو کی ضرورت ہے پولیس ری فارم کو لے کر بلکل ان تناؤ کو لے کر دیکھیں پولیس پرشاسن کے تمام دعوے تھے اور تمام بندوبست بھی تھے کہ کسی کی ترکار کی حنصہ نہ ہونے پائے لیکن آپ نے نامنکن میں بھی دیکھا پرچہ داخل کرنے کے دوران کئی جنگہ پر حنصہ بھڑا پائی اور آج بھی جو چناؤ ہوا اس میں کئی خریب درجن بھر جنگہوں سے جھڑپ کی خبریں آئیں جس میں خود کہیں کہیں پولیس بھی نشانہ بنی ہے لوگوں کی تو یہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ بدلاو کی ضرورت ہے حالانکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب ہنصہ گھڑتے ہوئی ہیں اس سے پہلے جب اکلے پیادوں کی سرکار تھی اور جب چناؤ کرائے گئے تھے اس میں بھی ایسی تصویریں کچھ سامنے آئیں تھی مایواتی کی جب سرکار رہی تو اس میں بھی کچھ ایسی تصویریں آئیں تھی لیکن ان سب گھٹناوں کو آکے مون کر دیکھنے والی بات نہیں ہوگی ان پہ کہیں نہ کہیں ایک سخت ایکشن لینا ہوگا تاکہ ایسے ایلیکشن جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے متاثر نہ کیے جا سکے چھلی عرشت صاحب صدہ پور کیس میں اور اناو کیس میں جو کاروائی کی گئے کیا آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں نہیں مطمئن کیسے رہیں گے جنگ سے کاروائی میں بھی جو لوگ بجارے تیڑی تھے ان کا پریواد تباہ ہو گیا اور پھر بھی پورا انصاف نہیں ملا سیتاپور میں بھی صحیح انصاف نہیں ملا ابھی تک شاہ جہاں پور میں ان کے پور کے منتی پر بلاتکار کا عرب لگا تھا سیتاپور میں تین ایسائی اور دو ہیٹ کانسٹیبل سسپنٹ کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کارکردگی کو ٹھیک طریقے سنجام نہیں دیا سیتاپور میں جائیں گے لیکن ان کے صحیح کاروائی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے جیتی ہونی چاہی تھی اور اس طرح گھٹنا نہیں ہونے دینا چاہیے اور صحیح کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی لیے پہلے دی سوامی کی نویانان کیا نام تھا جو کیندری منتیر ہے ان کے جو چھاترہ تھی بلاتکار کا عرب لگا تھا پر اُلٹے ہوتی بھی جیلے پولی سے بند کر دیا تھا اور اس کو آج تک نیای نہیں ملا تو بہت سائی جگہوں پر نیای دینے میں محلاؤں کے ساتھ بلاتکار پیرساؤں کے ساتھ اس سرکار نے جسٹیف نہیں کیا ہے نیسیا پرادیوں کے منوال بڑھے ہیں چاہے ہاکرس ہو چاہے سیتاپور ہو چاہے لکھن کو کیلی ہو چاہے چاہے جاپور ہو چاہے اُلناو ہو بہت ساری گھٹنا ہیں اور اسی طرح سے ایدھر جو ہے کچھ گھٹنا ہوگا میں بھی ذکر کرنا چاہوں گے مقتارن ساری کو لے کا ہے ویکاس دوبے کو لے کا ہے یہ جو کاروائی کی گئی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے جب آپ پرانی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو دو چیزیں میں بھی آپ کو گنا دوں دیکھیں ایسا ہے کہ ویکاس دوبے میں تو آٹھ پولیس والوں کو مار دیا تھا اس کے پہلے اسٹی سے لے کے وہاں پولیس والے خود شریک تھے ویکاس دوبے کے ساتھ جو ہے تو وہاں کاروائی کرنی ہی تھی اگر نہ کاروائی کرتے تو پوری طرح سے سرکار عزت میں آ چکی تھی مقتارن ساری جہاں تک ہے ان کے خلاف ابھی تک کوئی عروض خوابی تنید مقدمے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اگر عدالت سزا دیتی وہ جیل میں ہیں جیل میں ہیں وہ ٹھیک ہے راہو لال جی الیکشن کے دوران جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر ہم مضمت بھی کر رہے ہیں کہ آخر پولیس کیا کر رہی ہے پردیش کے اندر اور کیوں اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن آورال اگر دیکھیں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اتر پردیش کے اندر جو پولیسی اپنائے گئی وزیرعالہ یوگی آدھی تنات کی ذریعے اس پر آپ کیا کہیں گے میں دیکھیں ابھی جیسا دو گھٹناوں کا آپ نے دو لوگوں کا نام کا جکری بھی کیا میں نے کہا بھی دیکھیں ایک پرسپشن یوگی جی نے یہ ایسا بنانے کا پریاس کیا کہ ہم اپراد کو لے کے کافی زیادہ سنجیدہ ہیں اور اپرادیوں کے پر کٹھورتہ سے کاروائی کرتے ہیں حالانکہ ان کے اس چیز پر ہمیشہ سے سوال اٹھتا تھا کہ جو اپرادی ہیں جو کی وپکس سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر تو کاروائی ہو جا رہی ہے لیکن ستہ تنٹر سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں ہو پاتی یہ ایل اوشنا ہوتی تھی لیکن جو یہ چناؤں جو پنچائک چناؤں ہوئے یہ بلوک پروک کے چناؤں میں جس طرح سے آٹھ نو دس تاریخ کو جو آج گھٹمائے دیکھی اس میں اس کی پوشتی ہو گئی دیکھیں محلہ سرکشہ کو لے کے جتنی گمیتہ سے سرکار نے دعوے کیا ہمیں ابھی بھی حملوں کو دھیان میں ہے کہ ہاتھ رس کے پرکرن میں اس میں اتر پردیس پولیس نے اس پرش روح سے جو لوگوں اس گھٹنا کو ریپ یا گینڈ ریپ کہہنے کا پریاس کرتے تھے ان سب کئی سارے پترکاروں کو بھی اوپر جو ہے کہ اتر پردیس پولیس نے خیار درس کیا لیکن خود اب سوی آئی نے بھی جو چارسٹ داخل کے اس میں اس کو ایک طرح سے ریپ کا ہی گھٹنا مانا دیا تو پھر اس کے بابدود بھی اب تک ان پولیس کے ادھیکاریوں کے پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے لیکن آپ پولیس کے اچھے چیزوں کو پروشاہید کرتے ہیں لیکن بورے کاموں کے اوپر کٹھوٹا سے کاروائی کرنے کی جو رکھوتی ہے سیتاپور کے گھٹنا کرم پہ کل سے جس طرح سے آلوشنا ہو رہے تھے جو کاروائی کی گئی وہ سواگتی ہوگی قدر میں لیکن سیتاپور کا گھٹنا کے ایک موڑل گھٹا کرم تھا جس کے اوپر پورے دیس اور دنیا کی نظر گئی ایسی بہت ساری درجنوں شکڑوں کے سنکھیا میں ایسی گھٹنا ہے ان سب ماملوں میں بھی اتر پردیش پولیس کی اوپر کیا اتر پردیش آسن سنگیال لے گی وہاں پر بھی کٹھوٹ کاروائی کرے گی ہم نے پوری سنجیدگی کے شاصل اس کا انپیجار کر رہے ہیں یہ اگر ایسا کچھ کرتی تو رہول آجی پولیس کو کس طرح سے اتر پردیش کے اندار ٹریننگ کی ضرورت ہے یا یہ کہیں کہ جو ہنگامہ آرائی جو لوگ ہیں ان سے نبٹنے کے لئے انہیں خاص ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کیسے آپ اس چیز کو سمجھیں گے کیسے سمجھائیں گے میں ناظرین کو دیکھیں جو پولیس ریفارمز ہے وہ بہت سکتاوشیت چیز ہے 2006 میں ماننی سپریم کورٹ نے پولیس ریفارمز کو لے کے آبیس دیئے تھے اب تک اس وقت نہ تو کینڈرے نے لاغو کیا نہ کسی اسٹیٹ گورنمنٹ نے لاغو کیا اور کوئی اس کے پر کچھ بھی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے پولیس میں جینڈر سنسٹائیشن ہونا چاہیے کہ وہ محلہ سرکسہ پہ لے کے گمبیر ہو تمام لوگوں کے ساتھ وہ عدب کے ساتھ باتچیت کرے لوگوں کے شکایتوں کو وہ گمبیرتہ کے ساتھ لے اس پرکار کیونکہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ اس پرکار کے آدیس بھی اسپاش ٹھوٹ سے اوپر سے ہونا چاہیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ پولیس راجی سرکار کا ابھیم حصہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے اوپر سے شہسن سے جیسا آدیس آتا ہے اس کی ویسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر ان کو آدیس آیاتا ہے کہ اس معاملے میں زیادہ پٹھرتا نہیں بھرتنی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو تماث بھی نجر آتے ہیں اس لئے پولیس کے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ راجی سرکار کیا نینے لے رہی ہیں اس کا بھی ہمارے پولیسنگ کے اوپر اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ ہماری پولیس اوہستہ کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ سے الگ نہیں ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہی حصہ ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ لیسٹ ہے اس میں لائن آرڈر اسٹیٹ گورنمنٹ کا حصہ ہوتا اور وہ اس لئے پولیس کے اوپر کنٹرولنگ بھی ان کے اوپر ہے جب یہ آرڈر 2006 میں بات ہوا تو آپ کی جب سرکارتی سمائے وادی پارٹی کی جب اوپردیش کے اندر سرکار تھی تو پولیس ریفارم کرنے کے آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیا اگر ستہ میں جو لوگ ہیں اگر ان کی نیا صحیح پولیس صحیح کام کرے گی ستہ میں رہنے والوں کی نیا صحیح پولیس صحیح کام کرے گی لاغ ان کو سکھا پڑا دیا جا چاہے انگلینڈ سے چاہے امریکہ چاہے سعودی ارس سے ٹیمینگ دینے والے بولا لیے جائیں اگر ستہ میں بیٹھے لوگوں کی نیا صحیح نہیں پولیس ستہ یہ ارسل صاحب میں سمجھنا چاہوں گے کس طرح کی نیا صحیح نہیں یہ جو خاتون کے ساتھ جو بس سلوکی ہوئی وہ اوپر سرکار کی طرح سے آرڈر تھا کیا اور پولیس کو اس پر عمل نہ کرنے کے لئے اوپر سے آرڈر دیا گیا تھا کیا میں سمجھنا چاہوں گی تھوڑا سا اب جب بات ہو رہی ہے تو پھر اوپر میں جہاں کہ ہمارے مخبنطی جی رہنے والے ہیں وہی جلہ پانچائت کہ ہمارے میں پرچاسی کا پرچا چھیننی آگیا پٹائی کی گئی پولیس کری دیکھتی رہی تو شاشن کی یہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہی مردی تھی اس کے نیم دوشی مخبنطی ہیں سرکار ہے دوسرا کوئی نہیں ہے جب تک سرکار میں بیٹھے لوگ صحیح نہیں ہو اچھا ایک چیز کا ایکزامپل دیجئے سر مجھے ایک چیز سمجھائیں آپ کہہ رہے ہیں جو نیت ہوتی ہے سرکار کی ویسے ہی کام ہوتا ہے جب آپ کی سرکار تھی دو ہزار سولہ کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے بلان شہر کا کیس آپ کو یاد ہوگا راگ چلتے ہوئے کس طریقے سے بتماشوں نے ایک خاتون کے ساتھ اسمت دری کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور پولیس والے کس طرح سے تماشمین بنے رہے تھے بات میں جب یہ معامرہ پورا آپ میڈیا میں آیا اس کے بعد کاروائی ہوئے تو کیا سرکار کی نیت میں کھوڑتا اس وقت بھی نہیں وہ رات میں گھٹنا ہوئی تھی دن میں گھٹنا نہیں ہوئی تھی دن میں ہوتی تو اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کیا نہ یہ چاہ رہے آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں سمجھ میں پوری طرح سے سرکار ساپ بھی ہو لیکن اگر ملتا چور بات بات یہ قدرے آپ رادی ہمیشہ رہیں گے اس کے کبھی نہیں مجات ملے گی میں بھی تو وہی کہہ رہی ہوں سر ایکشن ہونا چاہیے بلکل کاروائی ہونی چاہیے لیکن آپ نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر پوچھنا تو بنتا ہے نا سر میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھوں گی اور راہل صاحب میرے خیال سے آپ بھی اتفاق نہیں رکھیں گے کہ ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اس میں سرکار کی اس میں منشاہ ہوگی کیا آپ اتفاق کریں گے راہل صاحب دیکھیں اس پہ سابنی طور پر ماننا تو بڑا مشکل چیز ہے لیکن دو تین چیزیں جو پورے گھٹنا کرم میں دیکھ رہا ہے کہ یہ پریاس تو یہ ضرور تھا کہ اگر بھارتی انتہ پارٹی جیت رہی ہے اور اس کے قارن سے بجے پی کے لوگ اگر گنڈا گردی کر رہے ہیں تو ان کے شاہد سکتی نہیں کرنی ہے یہ تو پورے پنچائک چنو میں بلکل اسپاشروپ سے نظر آ رہا ہے سامنے میں لوگ اچھال خود مچا رہے ہیں مارپیٹ کر رہے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں پولیس تماثمین کیوں بنی ہوئی ہے تو ان کو تماثمین نہیں بنے ہوئے ہونا چاہیے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور پولیس ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ کو پتا ہے کہ پولیس کی شکتیاں کتنی زیادہ ہیں یہ غلط بات ہے ان فیکٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر اس چگہ پر اخلیش آدھا ہوتے وہ بھی اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ خاتون کے ساتھ جو ہے بتمیزی کی جاتی اور وہ اوپر سے پشت پناہی کرتے میں اس بات کی بھی تصدیق نہیں کروں گے تو پھر یوگے عادت تیناس کے ساتھ یہ دورہ روائیہ کیوں نہیں یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے کہ پولیس کے سارے میں فہمر آپ لکھناوں میں ہیں سیاسی مرکز ہے لکھنا اتر پردیش کا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی مفات کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں میں قانون نظام پر بارون سوار اٹھاؤں گی لیکن آپ کو پھر لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سرکار کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے اس طریقے کی گھٹنائیں مہیلاؤں کو لے کے تو وہ کوئی بھی چاہے سیاسی پارٹی ہو چاہے اس کا اور خاص طور سے جو سرکار اس وقت ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آئیں اور مہیلاؤں کے ساتھ اس طریقے کی وارداتیں ہو تو وپسی پارٹیوں کا جو آروپ ہے کہ سرکار اس میں انوالو ہے یا پھر سرکار کی ڈھیلہ ڈھالا رویہ ہے تو اس وجہ سے ایسی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایک سیاست کے مددنظر بیان بازیاں لگتی ہیں چلی عرشی صاحب دوہزہ بائیس میں اسیمبلی الیکشن ہے کس طرح کی آپ لوگ مانگ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں قانون نظام کو لے کا ابھی جو صورتحال نکل کر سامنے آئے اس کے مطابق مانگ کرنے سے کوئی خواہدہ نہیں ہے سرکار کو جو کرنا تھا کر لیا آپ جنتہ سے ہم مانگ کریں گی کہ سرکار کو اٹھائے لوگتند کو بچائے اور لوگتند کو بچانے کے لیے جنتہ کو انصاب دینانے کے لیے سامنے آئے سامنے آئے اور دوہزار بائیس میں ہم جنتہ سے کہیں گے سرکار کو بدل کر اتبہ دیش میں اچھی سرکار بنائے اکھلی شادو گنیسیت میں تاکہ بھائی چارہ محبت قائم ہو نفرتے گھٹے اور ڈکاس کا کام ہو اس طرح کی گھنڈہ ہی پہ روک لگے چیک ہے راہل صاحب سامنے آئے وادی پارٹی پور امید ہے کہ وہ اس بار ستہ میں آ رہی ہے لیکن در پر در جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ تستیق کر رہے ہیں کہ بی جی پی کا پرلا بھاڑی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے کچھ چیز دیکھی سامنے کپی کتھوڑ پریسرم کیا اور بی جی پی مینجمنٹ الیکشن مینجمنٹ کو لے کے بی جی پی کو جتنے بھی نمبر دیے جائے وہ کم ہوگا وہ چاہے الیکشن جیتے ہارے لیکن بی جی پی الیکشن لڑتی بہت شددت کے ساتھ شاہت انہوں نے پچھلے پورا کا پورا چاہے وہ کینسرکار کا پاریکار چاہے اسٹے گورنمنٹ کم لوگ دیکھیں جب وہ الیکشن کسی بھی جگہ کا کوئی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پورا طاقت لگاتی ہے شکتی لگاتی ہے اس کاران سے جو وپکشی دل ہیں ان کے پاس بھی الیکشن کو لیڑنے کا طریقہ انہیں بھی بدلنا پڑے گا کہیں کہیں جو 24 into 7 والے سٹائل میں جو BJP ہوتی ہے اسی سٹائل میں سماجبادی پارٹی یا دوسرے جو دل ہیں وپکشی دل ہیں ان سبوں کو آنا پڑے گا تو یہ لوگ ابھی تک فیلڈ میں اس روپ میں نہیں دیکھ رہا ہے پنچائک چناؤں کے نتیجوں سے جو پارمڈی طور پر آئے تھے اس میں جرور جو ہے کہ سماجبادی پارٹی کا حوصلہ اس میں بلند ہوا تھا لیکن اس کے بعد ابھی بھی ان کو آگے کی کافی یاترہ بھی تائے کرنی ہے ابھی اس سمیں بہت پارمڈی کسٹے جو گا کیونکہ جنتا میں اگر آکروس ہے تو اس آکروس کو بھنانے کے لیے بھی آپ کو فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے کافی کٹھو پر اسلام کرنا پڑتا ہے تو وہ یہاں سے جو آگے کا سمیں ہوگا وہی تائے کرے گا کہ اتر پردیش کی شبتہ کہاں پر کس جسا کی اور جا رہی راہل صاحب ایک سوال ہو یہ جو تشدد ہوا ہے بلوک پرموکر انتخاب کے دوران کیا یہ بیجے پی کے چھوی کو نقصان پہنچائے اسمبلی الیکشن میں اس سے تو لاب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہمیں تو بار بار سبھی چینلوں پر میں کہتا رہا ہے کہ یہ بیجے پی نے جو ایک پرشاپشن بنایا تھا لائنڈ آرڈر کو لے کے اس پرشاپشن کو یہ پوری طرح سے دوست کر رہا ہے اب بیجے پی کیس ادھار پر کہے گی کہ وہ سمجھواری پارٹی کا ساسن جو ہے گنڈا گردی کا ساسن تھا اب یہ مہر انہوں نے اپنے اوپر خود بھی لگا لیا ہے اس لئے اس پرکار کے گھٹنہوں سے بچنا چاہیے اگر یہ گھٹنہیں گھٹھی گئی ہیں تو جو لوگ بھی اس میں سامل ہے پولیس پرشاپشن کے لوگوں پر وہ کاروائی کرنا بڑی اچھی بات ہے باقی الگ لگ گھٹا ہوں کہ پورے ویڈیو موجود ہیں اس میں تو اس کے ادھار پر ان کو کاروائی کر کے لوگوں کو توریت طور پر اگر سرکار یہ دکھاتی ہے کہ وہ بہت سنجیدگی بڑھتی ہے تو یہ چھوڑ کے کہ چاہے وہ کاری کرتا سمالوادی پارٹی کے ہوں کانگریس کو بجی پی کے ہوں ان سب پارٹیوں کو چھوڑ کے اگر یہ تٹھا سروپ سے کاروائی کریں گے تبھی یہ ان آرپوں سے جو ہے کہ وہ باہر نکل پائیں گے انیتھا ان کی بھی چھوڑی کافی زیادہ دھومیل ہوئی اس گھٹنا کرم سے کیونکہ جو وہ پسیم بکتے وہ یہ آرپ لگاتا تو وہ آپ خود بھی اپنی چھوڑی دوہا صاحب بائیس میں عوام کسے ووٹ دے گی کسے ستہ پر قابض کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی جو بلوک جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بی جے پی یہ صاف ہے کہ بڑت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگے چل رہی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں سے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارا ساتھ جلنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے